اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا کیا عال ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ میرے ساتھ درود پاک پڑھئے اللہم بارکانے محمد اللہم بارکانے محمد میں آج چٹنی بنانے جا رہی ہوں پدینہ اور دنیا یہ سارے ایٹم میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں چلیں شروع کرتی ہوں یہ اس میں جا رہے پدینہ فریش والا ایک گھٹھی اور اس میں یہ یوگرٹ اس میں ایک گھٹھی جا رہے فریش دنیا سبز اور اس میں چاہ سے پانچ میرچ سبز جا رہی ہیں اس میں فائف لسن جا رہے اور فور ادھرک جا رہے اور ٹو ٹوماتر جا رہے ہیں اور خس بے ضرورت نمک جا رہے ہیں اب ان چیزوں کو میں دونوں کو کرنگ کروں گی ٹھیک ہے یہ میں نے ریڈی کر لی جو میں نے آپ کو چیزیں تھے بتائی تھی ٹھیک ہے یہ آپ فریج میں بھی اس کو اس میں ایٹ کر کے اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ان کو بھار دیں اچھے طریقے سے تو بھار کے تو پھر فریج میں رکھ دیں اس کے بعد پھر آپ اس کو نکال کے تو بیگ میں ڈال دیں تو جب بھی آپ کو ضرورتو چٹنی جلدی میں تیار کرنے میں تو آپ دہیں نکالیں اور یہ کیوپس نکالیں ایک تو ایک نکالنے دو نکالنے اپنے حساب سے تو آپ آرام سے اپنی چٹنی بھی یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے چٹنی ریڈی کر کے راکھا دیں اس میں دہین ہی میں نے ایڈ کیا نمک بھی میں نے نہیں ایڈ کیا ٹھیک ہے نمک اور دہین آپ اسی ٹائم ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں فریزر میں راکھتا ہوں گی جب یہ صفت ہو جائے گی تو میں اس کو بیگ میں ڈال کے راکھ دوں گی پھر یہ نکالوں گی ایک کیوپس دو نکالوں گی جتنی میں نے چٹنی بنانی ہے دہین لوں گی نمک لوں گی پھر یہ ریڈی ہو جائے گی اب یہ میں چٹنی ریڈی کرنے لگی ہوں یہ میں دہین ڈال رہی ہوں ضرور نمک ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں اچھے طریقے سے ایسے مکس کروں گی یہ آپ کا دہی بڑی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا ڈازاب ہو گئے یہ بڑی میں اس میں یہ کام ہے ٹھیک ہے گرین گرین آپ کی چٹنی ہونے چاہیے تو میں اس میں یہ ساری دہی میں آئد کر رہی ہوں تو یہ ماشاء اللہ سے گرین گرین چٹنی ہوگی تو آپ کی یامی چٹنی بنے گی انشاء اللہ اللہ کرے تو آپ بھی ایسے چٹنی رڈی کریں اور فریزر میں رکھ دیں اور استعمال کیا کریں اور مزیدار بھی آپ کی انشاء ایسی چٹنی بنیں شکریہ بہت بہت دیکھنے کے لیے اگر آپ کو میری ریسپی چلکی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور سسکرائب بھی کریں اور پیل پٹن کو بھی دبائیں تا کہ آپ کو میری ویڈیو جلدی سے فری میں مل سکے مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں میں بھی آپ دعا میں یاد رکھوں گی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ